بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹھوں میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے اطاعت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے تھے چھوری کاٹتی نہیں تھی کھال کٹتی نہیں تھی حضرت ابراہیم کا خطاب تھا چھوری کو کہ تُو کیوں نہیں کٹتی چھوری نے جواب دیا اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اس پر عمل کریں مجھے حکم دیا گیا کہ کھال کٹنے نہ پائے کھال بھی بولی کہ مجھے بھی حکم دیا گیا یہ کٹنے نہ پائے تو پھر اللہ جللہ شانہو کی طرف سے جنت سے ایک دنبہ آیا وہ زبا کیا گیا اس دنبہ کے زبا کرنے پر جو ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر ملتا اللہ تعالیٰ نے دنبہ کے زبا کرنے پر وہ ثواب عطا فرمایا اور امت محمدیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ طفیل اور وسیلے سے آج اگر کوئی آدمی گائے میں ساتھویں حصے میں بھی شامل ہو کر اخلاص سے قربانی کرتا ہے تو اللہ جللہ شانہو اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بیٹے کے زبا کرنے پر ثواب ملتا ہے اس امت محمدیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے ایک روایت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فرمادہ ہے ہمارا کیا فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی میلے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جن جانروں کے بدن پر اون ہیں یعنی بہت زیادہ بال ہیں فرمایا ہر بال کے عوض ایک نیکی میلے گی اللہ جللہ شانو ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین